رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہو ابی و امی آرام کر رہے کھجور کی ایک چٹائی پر امیر المومنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وردہ تشریف لائے امام کائنات کو چٹائی پر لیٹے ہوئے دیکھا آپ اس کھجور کے بستر سے جب اٹھے تو کھجور کے تنکے آپ کے جسم مبارک پر نشان بنا چکے تھے تو امیر عمر رونے لگے آپ نے کہا عمر کیوں روتے ہو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیسر و قسرہ یہ کفار یہ دنیا کے بادشاہ مخمل پر ارام کریں اور کائنات کی عظیم ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک چٹائی پر ارام کریں آپ ہم اجازت دے ہم آپ کے لیے بھی کوئی نرم گدے کا انتظام کرتے ہیں آپ نے کہا عمر کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے یہ کفار اس دنیا کے اندر مزے کر لیں ہم آخرت میں مزے کر لیں ہر موقع پر یہ دل آپ کو آخرت یاد دلائے گی کٹ جائے گی یہ دنیا ختم ہو جائے گی یہ دنیا یہ دنیا اس لیے ملی ہے کہ اس دنیا میں ایک اللہ کی عبادت کر کے ایک اللہ کو یاد کر کے ایک اللہ کے دیئے ہوئے حکموں پر عمل کر کے میں اپنی آخرت کو سوار لوں وگرنہ بزادی ہی یہ دنیا کھیل تماشا ہے ایک دوسرے پہ بڑائی ہے مال اور اولاد کے اندر مقابل بازی ہے لیکن یاد کر لیجئے دنیا کا مال کماتے ہوئے کھربوں کے مالک ہو جائے جب اس زمین کے تہ میں جائیں گے چیک بک ساتھ جائے گی بینک اکاؤنٹ ویزا کارڈ کھاڑیوں کی چابییں کوٹیوں کی چابییں کھربوں پتی کی بھی وہی قبر ہے اور فقیر کی بھی وہی قبر اس لئے حجاج بن یوسف نے جب ایک فقیر کو پکڑا اس سے کہا کیسی زندگی گزار رہے ہو کہا آدھی تیرے جیسی آدھی تیرے سے بھی اچھی کہا سبحان اللہ وقت کا بادشاہ ہوں اور یہ چار بکریوں کا چرواہا ہے جو بیری کے نیچے ایٹ کا تکیہ بنا کے سویا ہوا ہے کہتا تو یہ شرم نہیں آتی یہ کہتے آدھی تیرے جیسی آدھی تیرے سے بھی اچھی چل اچھا ٹھیک ہے جو میرے جیسی ہے مجھے وہ بتا کون سی زندگی ہے تیری جو میرے جیسی ہے کہہ بادشاہ صلی اللہ وقت جب آپ سو جاتے ہیں میں بھی سو جاتا ہوں سونے کے بعد ہماری زندگی برابر ہو جاتی ہے نہ آپ کو یاد رہتا کہ میں ریشن پر سویا ہوا ہوں نہ مجھے یاد رہتا کہ میں کانٹوں پر سویا وہ ہوں وہ زندگی ہماری برابر ہے کہا بات تو تیری ٹھیک ہے کہا اچھا جو مجھ سے اچھی زندگی گزار رہا ہے اے چرواہے ریگستان میں رہنے والے جنگل میں رہنے والے وہ کونسی ہے وہ بتا کہا جب آپ اٹھتے ہو میں بھی اٹھ جاتا ہوں آپ کو پورے ملک کی ٹینشن ہوتی ہے مجھے صرف دس بکریوں کی ٹینشن ہوتی ہے میری وہ زندگی آپ سے بھی اچھی ہے اگر اس دنیا میں اللہ کی یاد نہیں اگر اس دنیا میں اسلام کے لیے کچھ کر جانے کا ہم اور غم نہیں اگر اس دنیا میں اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کو پھیلانے کا شعور فکر ہمارے ارادوں میں نہیں ہے تو یہ زندگی جانوروں کی زندگی ہے ان سے بھی گئی گزری ہے اس لیے صحابی کو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا کہ فنا بستی میں جا کے میرا پیغام دے کر آؤ اس بستی میں پہنچے کہا پیغام لایا ہوں اپنے پیارے حبیب کا اور وہ پیغام یہ ہے قولو لا الہ الا اللہ بستی کے مشرکوں میں سے ایک مشرک اٹھا اس نے نیزے کا وار کیا پیچھے سے آ کر نیزہ مارا جو ان کی چھاتی کو چیر کے نکل گیا دنیا کی زبان میں دنیا لٹ گئی برباد ہو گیا بچے یتیم ہو گئے بیوی بیوہ ہو گئی موت سے زندگی سے موت میں تبدیلی ہو گئی چھاتی زمین کی اب اس کا بصیرہ نہیں پیٹ اس کا بصیرہ کی جگہ بن گئی لیکن جس نے زندگی کا مقصد یہ بنایا کہ میں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد کر کے اس کی عبادت کا حق ادا کرتے ہوئے اس کے دین کے لئے کچھ کر کے جانا ہے اس کی زبان سے جملہ نکلتا ہے کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گئے عبادتے ہوگے موسیقی